مجالس کا موضوع ہے تاریخ اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ تیرہ سو نوے حجری کے محرم کی شروع کی دس مجلسیں پڑھنے کے بعد علامہ رشید ترابی نے عشر سانی کی دس مجلسیں رزیہ کالونی کراچی کے امام باڑے میں پڑھی تھیں ان دس مجلسوں کا ریکارڈ سماعت فرمائیے یہ مجلسیں تیس مارس سے آٹھ اپریل سن انیس سو ستر عیسی تک ہوئی تھیں یعنی اکیس محرم سے یکم تفر سن تیرہ سو نوے حجری تک رحمہ ونوزہین الحمد للہ انذی لا یفره المنعو والجمود وَلَا يُقْدِهِ الْإِعْتَاءُ وَالْجُودُ اِذْ كُلُّ مُعْتٍ مُنْتَقِقٌ سِرَاهُ وَالْكُلُّ مَانِعٍ مَزْمُومٌ مَعْخَلَاهُ هُوَ الْمَنَّانُ بِالْطَوَاوِدِ الْمِعَمُ وَعَرَائِدِ الْمَزِيدِ وَالْقِسَمُ مَخْتَلَفْ عَلَيْهِ دَهْرٌ فَيَخْتَلِفَ مِنْهُ الْحَالِ وَلَا كَانَ فِي مَكَانٍ فَيَجُودَ عَلَيْهِ الْانْتِقَالِ جَلَّتْ عَظَمَتُهُ والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود فر الله في كل موجود نقطة دائرة الموجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود عَبِ الْقَاسِمُ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الدَّيَّبِينَ الطَّاحِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمَغْنُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الْوِجَّةَ وَتَحْرَهُمْ تَتْكِيرًا اَمَّا بَعْدُوا فَقَدْ قَالَ اللَّهُ زُبْحَانُهُ وَتَعَالَ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْحَكِيمِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ وَهُوَ يُنْعَا إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا جَهْدِ الْقَوْمَ الزَّالِمِينَ يُرِيدُونَا لَيُتْفِعُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمَّ وَنُورِهِ وَلَوْكَرِهَا الْكَافِرُونَ وَاللَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْخُدَى وَدِينِ الْحَقْ لَيُذْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ قُلِّهِ وَلَوْكَرِهَا الْمُشْرِقُونَ سب سے پہلے میں آپ حضرات کا اور آپ حضرات کے توسط سے ان تمام عزیزوں کا جو اس لفرلے پر میری تقریر سن رہے ہیں شکر گزار اور ان مصلفل توجہات کی دنہ پر جو آپ نے میری تقریروں پر مبضول کر رکھی ہیں میں اپنے حضیحہ تشکر و امدنان کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں مجھے بجان ناز ہے اس بات پر کہ میرے احباب اور تمام تر تعلیم یافتہ احباب بڑی توجہات سے ہر عنوان پر تقریروں کو سنتے رہے ہیں اب یہ سلسلہ جس کی طرف آپ متوجہ نظر آ رہے ہیں احباب یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ بستگو کی سلسلے کی مہم ہے مگر یہ آپ کے شکر و شعور و دانش پر چھوڑ رہا ہوں کہ آپ فیصلہ کریں کہ یہ عنوان کس قدر ضروری ہے جس عنوان پر گفتگو کرنے کے لئے اور جس عنوان پر غور و فکر کرنے کے لئے آپ ہم یہاں جمع ہیں اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ اس عنوان پر ہم گفتگو کر رہے ہیں سب سے پہلے یہ معذرت کہ اس عنوان سے کراچی یونیورسٹی کے اسابعہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کے کسی نظام العمل کی تنقیص ہو رہی ہے اور نہ اس تاریخ کے لکھنے والے حضرات یہ بمان کریں کہ ان کی لکھی ہوئی تاریخوں پر اعتراض کیا جا رہا ہے چونکہ چونکہ فکر و اظہار فکر کے لئے مواقع آزادی مہیاں ہیں اور ہم اپنے آزادی کے حدود کو بھی جانتے ہیں کہ ہم کو کن حدوں تک رہنا ہے اس لئے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایسے مسئلے پر گفتگو کی جائے جس کا تعلق یہ ممبر گواہ ہے یہ اذاکانہ گواہ ہے جس کی مدلس ہے وہ گواہ ہے جس کا تعلق یعنی اس عنوان پر گفتگو کا تعلق پنجت نے پاس گواہ ہے کہ فقط ہمارے سرقے سے نہیں آئے جب گفتگو چھوڑے گی تو مسلمانوں کو پتا دلے گا کہ وہ کیا کھو رہے ہیں کیا پا رہے ہیں اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ انوان مقدمات چاہتا ہے موادیات چاہتا ہے ظاہر ہے کہ جب کسی عمارت کا سنگ بنیاد آپ رکھیں گے تو اس بات کی پوری کوشش ہو کہ اس احتمام کے ساتھ یہ سنگ بنیاد ہو اور اس طرح سے اس کی ابتدا کی جائے اس طرح سے اس کی بنیادیں رکھی جائیں کہ اگر عمارت بہت اونچی نہیں نہ صحیح مضبوط تو ہو نارے ظلات اللہ علیہ وسلم اب ہمارے پاس ہم نے جو کچھ لیا اپنے نظام تعلیم میں اپنے نظام فکر تو انگریزوں کی غلامی کے بعد انگریزوں کی فکر کو لے دیا اور جس طرح سے وہ لکھ گئے یا تو اسی کا ترجمہ کیا اسی کو پڑھتے رہے یا پھر اپنی طرف سے کچھ اضافہ کیا تو پھر اس طرح سے اضافہ کیا کہ وہ فکر کے دینے والے کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے چنانچہ ظاہر ہے کہ ہم کو انگریزوں سے جو لٹریٹر ملا اسلام پر وہ اسی نام سے ملا ہسٹری آف اسلام یا اسلامک ہسٹری اور حد یہ ہو رہے کہ ٹی ارنالڈ نے تو ایک کتاب لکھ دی لیگیسی آف اسلام یعنی اسلام کا ترکا اور اس کا لاہور میں اردو میں ترجمہ ہوا میرا سے اسلام یعنی اسلام گیا کچھ آپ سمجھ رہے ہیں لیگیسی 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 اس نے کتاب انگریزی میں لکھی لیگیسی آف اسلام ہمارے یونیورسٹی کے درسیات میں شامل ہے لاہور میں ترجمہ کیا گیا میرا سے اسلام یعنی اب یہ منزلیں ہمارے ذکر کی کہ ہم اب یہ بھی نہیں سو سکتے کہ اسلام ہے یا گیا حالا حالا تو میرا سے اسلام یہ کتاب لاہور سے شائع ہوئی ترجمہ کیا گیا لیگیسی آف اسلام کا اور اس کو بھی درسیات میں شامل کیا گیا تاریخ اسلام کے نام سے جتنی کتابیں آئیں ان کو دیکھ کے اس لیے حیرت ہوئی کہ ظاہر ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور اس وقت اللہ کا یہ فضل اور کرم ہمارے شامل حال ہے کہ ہر قائد یہ تعویٰ کر رہا ہے کہ ہم اسلام چاہتے ہیں اور قرآن کے نظام پر اپنی زندگی کو ڈھالنا چاہتے ہیں اپنے اپنے نظریات کے اعتبار سے ہر قائد کا یہ دعویٰ ہے ایز مبارک زمانے میں جب ہم کو یہ سوچنے کا موقع ملتا ہے کہ آؤ تاریخ اسلام پر نظر ڈالیں تو کیا ہم اس طرح سے اپنے افکار کو پہنچا سکتے ہیں نہ خدایانِ جامعہ تک کہ ایک مرتبہ دیکھئے تو کہ جہاں ترسیات اسلام کا اعلان ہوتا ہے اور ایم اے کا سلمس چھپتا ہے تو پہلا پیپر پہلا پیپر اسلام ایک ہسٹری لینے والوں کے لئے وہ ایک عجیب و غریب پیپر ہے یعنی پہلا امتحان جو لیا جائے گا وہ کہہ میں لیا جائے گا The political history of اسلام اسلام کی سیاسی تاریخ 还 hơn یہ چلزت ملے کیسے اسلام کی سیاسی تاریخ تو کوئی معاشی تاریخ بھی ہیں کوئی مذہبی تاریخ بھی ہیں کوئی طبیعی تاریخ بھی ہیں کوئی چغرافی تاریخ بھی ہیں اسلام کی سیاسی تاریف the political history of اسلام پہلا پر جائے اور ہمارے بچے پڑھو ہیں ہمارے بچے پڑھو ہیں اور حیران ہیں کتابیں ان کو نہیں ملتی دونڈ رہے ہیں انتہان کے دن قریب اسلام کی سیاسی تاریف اب جو اس کی تفصیل پر ہی اب پتا جلا کہ اسلام کہاں سے ہے سیاسی اعتبار سے اور کہاں تک ہے تو انہوں نے کہا from the rise of اسلام یعنی اسلام کے آغاز سے بنی عباس کے زوال تک یہ اسلام کی سیاسی تاریخ ہے مستعصم کی حکومت کا خاتمہ اور ہماری اسلام کی سیاسی تاریخ کا خاتمہ یہ پہلا پرچہ ہے اور پہلے پرچے پر کچھ دیر تک گتبو لازم ہے اس کے بعد اور بھی پرچے ہیں آئیے پہلے آپ ہم یہ تیہ کریں خود اسلام کی تاریخ کیا سیاسی ہے تاکہ تاریخ سمجھ میں آئے تاکہ تاریخ سمجھ میں آئے اسلام کب سے ہے اسلام کب سے ہے اسلام کب آیا تو قرآن مدید نے آل عمران کے سورے میں واضح فرمایا اللہ کے نزدیم جو دین ہے اللہ کے نزدیم جو دین ہے وہ اسلام ہے اب وہ موسیٰ لائے عیسال آئے عبراہیم لے کر آئے نوح لے کر آئے وہ کسی نبی کے ذریعے سے پیغام پہلے اللہ کی اندیت میں جو دین ہے وہ اسلام اب اس تاریخ کو کہاں سے شروع ہونا جاہیے اسلام کی تاریخ کو کہاں سے شروع ہونا جاہیے جب فقط تاریخ نگار سخت و تاش کو دیکھے گا جب فقط تاریخ نگار یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ حکومتیں کب سے شروع ہوئیں اس کے لئے تو یہ لازم ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ پیغام کا آغاز کیا ہے اسلام کی ابتداء کیا ہے اسلام کی تعلیم کیا ہے حیات انسان کا مقصد اعلیٰ یہ ہے کہ انسان کو حیات طبیعی سے بلند کر کے حیات تشریعی تک پہنچایا جائے یہ ظنگوں پہ نظر ہے حیات طبیعی یعنی حیوانوں کی ترک آتا تیتا ہے اس کو بلند کر کے حیات تشریعی تک پہنچایا جائے جہاں مرضی معبود پر نگاہیں ہوں جہاں رضا الہی پیش نظر ہو جہاں تسلیم کی منزل ہو انسان کا مقصد اعلیٰ تلقت یہ ہے کہ قدم قدم پہ ترقی کرے ہر سانس میں آگے بڑھے سیر حیات کو جلد جلد قطع کرے اور اس منزل پہ پہنچے جو منزل اس کے کمال کی ہے اس وقت سے کہ اس کی اس سے اعداد یہ ہے کہ وہ کمال کی منزل پر جا کر مرضی معبود کو حاصل کرنے کی کوشش کریں نعرہ سلام درہا سی فکر پر سکیانہ ہو گئی تھی گھبرائے نہیں ایک دو لب ایسے آگئے تھے کہ حیاتِ طبیعی سے حیاتِ تشریعی تک جانا ہے حیوانیت سے بلند ہونا ہے اور شرع کی منزلوں تک شرع کی تعمیل تک حکمِ قدعوندی کی اطاعت تک جانا ہے یہ انسان کا مقصد اس مقصد کے حصول کے لیے انبیاء ہیں انہوں نے پیغام دیا جو دیکھو اس میں ایک ہی صورت ہے اگر اپنی طرف سے تم یہ چاہتے ہو کہ خالق کی بندگی کرو اور اپنی طرف سے یہ چاہتے ہو کہ کمال کی راہیں نکالو تو غلطی کرو گے وہ کا کھاؤ گے اس لیے ہم ان احکام کو پہنچاتے ہیں جن احکام کی دعوے ہو کر اقل پروان جاؤ گے اقل پروان جاؤ گے چنانچہ اس منزل پر انبیاء کا پیغام آیا اور انبیاء کے پیغام کی روح تھی تسلیم مانو تسلیم کرو تسلیم کرو اور یہی وہ منزل تھی کہ جہاں ذات واجب نے یہ کہا ومن اظلم ممن افتراؤ علی اللہ الکذب بہت بہت سے سنیے یہ سورہ سف کی آیت ہے سورہ سف پرانے مجید کا ایک ساٹھوہ سورہ ہے اس سے برکت کون ظالم ہوگا ومن اظلم ممن افتراؤ علی اللہ الکذب جو اللہ پر چھوٹی باتوں کا بغتان اٹھائے یا بغتان بانے ومن اظلم ممن افتراؤ علی اللہ الکذب جو افتراؤ کرے اللہ پر جو اللہ سے چھوٹی باتوں پر منزل کرے افتراؤ حالے کے اس کو اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے اب آپ نے دیکھا اللہ کی طرف منصوب کر کے جو باتیں بیان کرنے والے سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا ہم تو اسلام کی نظر بلا رہے ہیں اور اس کو اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے اللہ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللہ ظلم کرنے والوں کی ہدایت نہیں کرتا اللہ ظلم کرنے والوں کی ہدایت نہیں کرتا وہ ظلم کو قان راہب کے لئے سوک آگے رہ جائیے ظلم کون کرتا ہے ظلم وہ کرتا ہے جس کو ذرا سے اختیار ملے ظلم کرتا ہے جس کو ذرا سے اختیار ملے آپ اسلام کی تاریخ کے بہانے اختیار کی تاریخ لکھوئے ہیں اختیار اور اختیار کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جہاں اختیار آیا اور صاحب اختیار کی زد پر کسی نے کام کیا وہ نے ظلم کیا اللہ ظلم کرنے والوں کی ہدایت نہیں کرتا ارے یہ وہ ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھوک کے بجھا لے لکھنے دو اللہ مزم نور خدا اپنے نور کو اتمام پہ پہنچائے گا اگر سے کافر کراہت کرے خدا نے وعدہ کر لیا کہ ہم اپنے نور کو اتمام پہ 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 جائیں گے ملک تاریخ نہیں لکھیں گے جنہوں سے تاریخ نہیں لکھوائی جائے گی کوئی غیبی قلم اللہ کے بندوں کی تاریخ نہیں لکھے گا مگر ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہمارے نور کو کوئی بجانا سکے گا ہمارے 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 تاریخ مطلبہ سورہ سخص یہ آئے ایک سکمہ سورہ ہے اس کے بعد ہی سورہ جمعہ اس کے بعد سورہ مناقبون سلسلہ یہ کون ہے اس سے پس کر ظلم کرنے والا جو اللہ کا اشترا کرے اور اس کو اسلام کی طرف بلایا جائے خدا ظلم کرنے والوں کو کی ہلایت نہیں کرتے ان کا ارادہ ہے کہ اللہ کے نور کو پھونک مجھا دیں اللہ اپنے نور کو پورا کرے اگرچہ کافر کراہت کرے اگرچہ کافر کراہت کرے اس نے اپنے رسول کو ہدایتوں کے ساتھ ہدا ہوا الَّذی ارسل رسول بالہداء ودین الحق ہدایتوں کے ساتھ ہدا دین حق کے ساتھ ہدا ہوا الَّذی ارسل رسول بالہداء ودین الحق لَيُثْرَهُ عَلَى الدِّين کُلِّ يَهَو تک وَغَالَم ہو جائے اپنے دین کُل کے ساتھ وَلَوْ 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 پہنچنے میں تو بڑی سہولتیں بڑی دور دور آواز جاتا ہے اسلام سب کی زبان پر ہے سب کی زبان پر ہے ایک ایک سے دل کتنا چاہتا ہے اپنے معلومات کو بڑھانے کے لیے کہ ایک ایک قداماً کام کیا پوچھوں اسلام کی تعریف تو کر دیجئے اسلام کی تعریف تو کر دیجئے اسلام کو تو بتلا دیجئے اسلام کو تو سمکھا دیجئے قرآن نے کس اسلام کو پیش دیا قرآن کا خود دعا کونسا اسلام ہے وہ تو بتلا دیجئے اور اگر پولیٹیکل ہسٹری اف اسلام میں مسلمانوں کی تیدات کا بہنہ اور مسلمانوں کی تیدات کا کم ہونا یا ان کے اقتدار کا پھیلنا یا ان کے اقتدار کا گھکنا ہی بے نظر آئے تو مسلمانان عالم ارے پولیٹیکل ہسٹری اف اسلام میں تو سب سے بڑا مقام ملنا چاہیے خاجہ اجمیری کو خاجہ بنجل نواز جیسو دراز کو نظام الدین اولیاء کو قسرو کو فرید الدین افتار کو اور عرض کروں داتا گنجبس کو سید علیہ ہجوائری کو سید علیہ کشمیری کو چون فقط یہ کہ ایک ایک کی تاریخ میں یہ ہے کہ جس دن یہ آئے تھے پاتشاہ ہندو تھا مگر جب کوششیں کی تو تین تین برس کے عرصے میں دس دس ہزار مسلمان ہو گئے سیاسی داری سے لکھنے والے ان کا بھی دو ذکر کر مگر میں داتا گنجبس سے معافی جاتا ہوں میں سید علیہ ہجوائری اور سید علیہ کشمیری سے معافی جاتا ہوں کہ پولیٹیکل حسری اسلام میں آپ کو جگہ نہیں ملی اس یہ نہیں ملی کہ جب آپ کے جن کو جگہ نہیں ملی تو آپ جگہ 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 سو سو آج سو آجا بندنواز کے خودر آج گل برگا پہنچے دکن کی سرزمین میں آئے ہندو حکومت بندنواز ملی ملی سب مسلمان تو نہیں ہمیں پیاسی تاریخ بات کیا تھی جو انگریز لکھ گئے جو انگریز لکھ گئے اسی کا ترجمہ کیا ارے بید برس ہو گئے نہ ایک کیر برس ہو گئے بائید برس ہو گئے سہی سال ہو گئے صحیح معنی میں کامل آزادی کو پا کر شکر بھی تو آزاد ہو میں اپنی گلشتہ تقریروں سے ازاقان زہرہ کی کچھ سو آزاد اقبال کا اختباس لے رہوں اس حب تک دہراتا ہوں جہاں تک مجھے ضرور ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ یاد رکھیں اور آپ کے اسات ازاد بھی آزاد دوکٹر اقبال کہتے ہیں سب سب اپنے بنائے ہوئے زندہ میں ہیں محبوب یہ یہ اپنے ہاتھوں سے قائد کھانا بنایا ہے محبوب عصیر سب اپنے بنائے ہوئے زندہ میں محبوب خاور کے ثوابت کے افرنگ کے سیار خاور یعنی ایس ثابت استعار سیار پلینٹ وہ یورپ کا آدمی ہو یا مشرق اپنی اپنے بنائے ہوئے قائد کانوں میں ہر ایک اسیر ہے سب اپنے بنائے ہوئے زندہ میں ہے محبوب خاور کے ثوابت ہوں کے افرنگ کے سیار پیران کلیسہ ہو کے شیخان حرم ہو نئے جدت گفتار ہے نئے جدت کردار پیران کلیسہ ہو کے شیخان حرم ہو نئے جدت کہیں شیخ الجامعہ نہ سمجھے آپ یہ شیخان حرم کی گفتگو ہے پیران کلیسہ ہو کے شیخان حرم ہو نئے جدت کردار ہے نئے جدت گفتار اور اس کے بعد بے اختیار کہا کہ دنیا کو ہے دنیا کو ہے اس مہدی برعف کی ضرورت ہو جس کی نگاہ جلزل آلم افتار سب اپنے بنائے ہوئے زندہ میں محبوب خاور کے ثواب اتھوں کے افرن کے سیار پیران کلیسا ہو کے شیخان حرم ہو میں جدت کردار میں جدت گفتار دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت اغبال اب یہ مہدی برحق تاریخ اسلام کا جزو نہ بنے نہ سہی مگر اغبال کی نگاہ وہاں ہے مہیت دین عربی کی نگاہ وہاں ہے سارے فلسفیوں کی نگاہ وہاں ہے کہ ایک منزل تمال انسانیت اور وہی جاتے اسلام کامل ہو تمام پانے والا ہے تمام پانے والا ہے سب کی نگاہ اسی طرف ہے ہو جس کی نگاہ دلدل ہے عالم افکار ہم تو زندان کی عزیر ہیں وہ لگ گئے ہم نے نقل کی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اسلام کا پھیل نہ اسلام کا بہنا اسلام کا مختلف مقامات سے آگے بڑھنا فقط فتوحات سے نہیں ہوا آپ فتوحات کی داری میں کھیں گے فتوحات سے نہیں ہوا مغلیہ تاجداروں کے آنے سے بہت پہلے لاہور اور کشمیر کی سرزمین پر اسلام پھیل چکا پولیٹیکل ہسٹری کا لکھنے والا اگر اس انداز میں لکھ سکتا تو وہ سارے جغرافی نقات کو ایک جگہ کرتا اور بتلاتا کہ کہاں کہاں گریفٹ اسٹڈی سے ترسیمات کے نکتوں سے اسلام کا پھیلنا اور اسلام کی حق بتایا جا سکتا ہے مگر وہاں تو نگاہ فقط تک تو تاج کی حق تک محدود ہوتے رہے تو پہلی بندل یہ کہ اگر اختیار کی تاریخ ہے اختیار کی تاریخ ہے تو وہ پھر پھر مسلمان کی تاریخ ہے اسلام کی نہیں تو اب یہاں سے اپنے آپ کو اصلاح کریں اس کو مسلم ہسری کہیں ہسری مسلمان کہیں اسلام کی تاریخ میں تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ کلمہ کب آیا آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ احکام کیسے آئے آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ کون سا حکم کس مندل پر آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ کون سا اجتحاد کب ہوا اگر سے آپ نے اس کے لئے ایک الہدہ پرچا رکھ دیا جورس پروڈنس کا اسلامی فقہ کا ایک الہدہ پرچا رکھا مگر اس کو الہدہ کرنے کے معنی یہ تھے کہ آپ یہ بتلانا چاہتے تھے کہ تاریخ فقط شاہی کے لئے ہے منوکیت کے لئے ہے شہن شاہی کے لئے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جہاں زوال آیا سیاست کی تاریخ روپ بھی بنی جب بات کا زوال آیا آپ کو تاریخ کو روک نہ پڑ اور اگر نہیں آپ سیاسی تاریخ لکھتے تو پھر وہ اسلام کی تاریخ ہوتی اسلام کی تاریخ اور ہے مسلمانوں کی تاریخ اور ہے اس لئے کہ اگر مسلمان نے کہیں ظلم کیا ہو تو کہیں تاریخ کا جزو نہ بن جائے اگر مسلمان نے اپنے اختیار سے اپنے اقتدار سے ظلم کیا ہو تو کہیں وہ تاریخ کا جزو نہ بن جائے اور اگر بن جائے تو پھر آپ نہ چھپائیں پھر ان کو چھپائیں نہیں لکھ جائیں کہ اقتدار تھا یا ظلم ہوا خدا ظلم کرنے والوں کے ہدایت تشکت اسلام کی تاریخ کو تو تاریخ انسانیت سے شروع ہونا جائے اسلام کی تاریخ میں تو پہلا بات آدم کو ملنا جائے اسلام کی تاریخ میں تو نور کو مقام ملنا جائے اسلام کی تاریخ میں تو ابراہیم موسیٰ و عیسیٰ کو مقام ملنا جائے اس لیے کہ ان میں پہر ایک چلیے قرآن نے لگے مسلم استعمال کیا اسلام کی تاریخ بندگی کی تسلیم کی تاریخ ہے اسلام کی تاریخ عبدیت کی تاریخ ہے اسی کو تسلیم کرتی ہے ہر شائے جو زمین و آسمان میں ہے تو تاریخ کا آغاز تو عالم تقریم کے آغاز پہ ہونا جائے یہ اجہور آغاز کیسے یہ درمیان سے کیسے آغاز کہ جہاں تاریخ لکھنے والے کو مجبور ہنی یہ دکھنا پڑے کہ بچپن کا واقعہ قابل ذکر نہیں ہے بچپن کا واقعہ کوئی قابل ذکر نہیں ہے اس لئے تاریخ ہی شروع نہیں ہوتی اور پھر اس کے بعد جوانی کی مندل آئی تو جوانی کا فقط ایک ہی واقعہ ہے اور وہ یہ کہ کاروان تجارت کے ساتھ گئے کیا مختصر ہو گئی تاریخ اور پھر چالیس ماہ سال جب قریب آیا تو پھر ایک ہی واقعہ کہ بہیرہ راہیم کے پاس ختیجہ لے گئی اور جا کے کہا بہیرہ دیکھو تو یہ جرتے کیوں ہیں یہ راتوں کو چوک چوک کے اٹھتے کیوں ہیں یہ پریشان باتیں کیوں کرتے ہیں جن کا تل کیوں بھبر آیا ہوا ہے تو چہرے کو اچھی درستے بھور گئے سر سے پاؤں تک دیکھا یہ تو نامو سے الہی ہے یہ تو نامو سے الہی ہے یعنی جس سے وحی آ رہی ہے اس کو خبر نہیں ہے تو تاریخ اسلام میں وہ حیرہ راہیم کو دو جگہ ملے تاریخ اسلام میں وہ حیرہ راہیم کو جگہ ملے کہ ان جب پوچھا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اسی طرح سے انبیاء پہ وہی آتی ہے اور ابھی اس کو خبر نہیں تو آپ نے دیکھا چالی پرست تواقع تاریخ یہ تہجے اور اس طرح سے مقتصر سے جملے میں اس کو لکھ دال گئی کہ کوئی واقعہ قابل ذکر نہیں ہے کوئی واقعہ قابل ذکر نہیں ہے اور ادھر قرآن کے عالم یہ ہے میں بہت ہر سے سوئی گئے میں آت وقت لے رہا ہوں اور ادھر قرآن دو سورہ سرقان کہ رسول تمہیں ایک بات کا چلنج کر دو یہ نہ کہو کہ قرآن آیا یہ نہ کہو کہ وحی آئی یہ نہ کہو کہ میرے پاس موجزیں ہیں یہ نہ کہو کہ میں اولاد ابراہیم جا ہوں تم یہ پوچھو کہ فقط لدسو فیکم عمرم من قبل افلا تاقلون میں نبوت سے پہلے اتنا زمانہ تمہارے ساتھ گزار چکا ہوں تتلاو کہ ابھی آقل سے کام نہیں لوگے پوچھو ساتھ آقل 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 والقرآن زمانہ ما قبل نبوت مرآب آقل 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 لقد لبست فيكم عمر من قبله آقل 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 نبوت قبل ایک پوری عمر گزار چکا ہوں اور تم میں گزار چکا ہوں تم نے نہیں پہنچا لہا تو تاریخ میں یہ گفتبDr کیوں نہیں چڑی کہ قرآن نے یہ چیلنج کیا تھا کہ دمانہ نبوت سے پہلے کے واقعے کو شاہد بنایا نبوت سے پہلے کی زندگی کو شہادت میں دلت کیا کہ اتنا زمانہ تو تمہارے ساتھ گزرا ہے بچپن گزرا ہو مکہ میں جوانی گزری ہے مکہ میں چالیس سال گزار چکا ہوں مکہ میں تم ہی تھے نا تم نے دیکھا نہیں لگے تم نے دیکھا نہیں مجھے تاریخ اسلام کے لکھنے والے خجت موجود ہے ساتھ ہے محلے میں ہے گھر کے قریب گھر ہے خجت موجود ہے مگر شعور بشر سے لائب ہے تاریخ جواہے زیادہ فرق میدہ دو تین برس کے چھوٹے بڑھے کچھ ایسا ہی تھا کئی مکہ سے دور بھی نہیں تھے اُن زمانے میں مکہ کوئی اتنا بڑا شہر بھی نہ تھا کہ آدمی آدمی وہ نہ پہ جانے مگر اس کے باوجود نبی ہونے کے بعد کسی جیس بجا لیا نہیں ہوئی کہ کہے ہم تو بچپن کے دوست ہیں ہم تو جوانی کے ساتھی ہیں ہم تو ملکہ بکریاں جلاتے تھے تو یہاں مورک لکھنے والا تو یہ شہادت دے کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ ہم سے تو دوستی پہلے کی تھی بہت ایک ہی جگہ رہے نا اور پھر کوئی فقیروں کا جھرانہ نہیں تھا عبد المطلب کی آولاد جو مکہ کا سردہ اس کا پوتا تو ایسے لوگوں سے ملنے کے لیے تو سب بے چائن رہتے ہیں وہی تو یہ کہتا کہ بچپن میں ہم اس طرح سے کھیلتے تھے بچپن میں ہم اس طرح سے دوستی تھے سب کے سب شروع کرتے ہیں اپنے ساتھی ہونے کا تذکرہ بادہ نبوت وہی بہت غور کی دے بادہ نبوت فقط ایک ہے ایک موسیقی ایک ایک مارک درائیس کبیلیکلے چی از ایک نید آوکیا از ایک نید آوکیا موسیقی موسیقی میں بچپن تھا سغارے میں بچہ تھا اور میرا عالم یہ تھا اتنا زمانہ میرا ساتھ گزرا ہے اتنا زمانہ میرا ساتھ گزرا ہے جب میں بچہ تھا کہانا یزمونی اللہ صد رہی رسول اپنے سینے پر سلا دیتے اور مجھے اپنے پس سر پہ جگہ دیتے اور پہلے کسی چیز کو اپنے دندان عبد سے چبا لیتے نرم کرتے پھر مجھے کھلا دے اور ہر سال نبوبت سے قبل رسول ہرا کے غار کی طرف جاتے وہ اکیلے رہتے وہ انا ماں ہوں اور ماں ساتھ رہتا یہ ایک ہی نے دعویٰ کیا یہ ایک ہی نے دعویٰ کیا وہ انا ماں ہوں میں اس کے ساتھ تھا اور آقلی مندل اران نور الوحی وعشم وریح النبوبہ میں نے وحیٰ کے نور کو دیکھا میں نے نبوبت کی خجبو کو سنگا میں نے وحیٰ کے نور کو دیکھا میں نے نبوبت کی خجبو کو سنگا اللہ اکبر قرآن نے چیلنج کیا کہ میں نے تو زندگی گزاری تھی نبوبت کے پچھے تم آقل سے کام کیوں نہیں لیتے تو کسی نے یہ کہا کہ وہ جو زندگی نبوبت سے پہلے گزری ہم تھے نہیں کہا کیوں فقط اس لیے کہ آج کا محرق کل کا محرق اور پہلے محرق سب کے سب یہ جان رہے تھے کہ دنیا ہمیشہ اختیار و اقتدار کے ساتھ رہی ہے میں نے ایک عجیب منزل کی طرف اشارہ کیا دنیا اختیار و اقتدار کے ساتھ رہی ہے ابو سفیان ہمیشہ آلگ رہا بطر میں لشکر طیار کیا ہے احد میں مخالفت کی نرائی چھڑ دی خیبر میں یہودیوں کی مدد کی خندق میں امروز نے افضوط کو بھرکایا ہے پوری تاریخ تاریخ اختلاف ہے ابو سفیان کی پوری تاریخ تاریخ اناد ہے تاریخ مخالفت ہے مگر جب مکہ فتح ہوا اور بارہ ہلار تلواروں کے سائے میں رسول مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت ابباس ابن عبد المطلیب نے کہا ابو سفیان اب تو مان لے اب تو مان لے کہ لے چلو کہیں قتل تو نہیں کر دیں گے کہ نہیں میں ذمہ دار ہوں لے جا کے ابو سفیان کو رسول کے قدموں پر ڈال کہ آپ پرانا گنہگار ہے مگر رحمت اللللعالمین کے قدموں پر ہے سر کو اڑھا کے سینے سے لگایا کہا جاؤ میں نے آزاد کر دیا جاؤ میں نے آزاد کر دیا لا تصریب علیکم اليوم تو آپ سمجھ گئے میرا اشارہ جا اقتدار شروع ہوتا ہے جا اقتدار شروع ہوتا ہے وہاں دنیا کلمہ پڑھتی ہے جا اقتدار شروع ہوتا ہے وہاں دنیا کلمہ پڑھتی ہے اسی واضح سے امیر الممنین نے اپنے خط میں لکھا امیر شام کو کہ ہم اس مندل پر سے کہ ہمارے سوا میدان جنگ میں ہر شخص آمن میں تھا ہمارے سوا میدان جنگ میں ہر شخص آمن میں تھا یا تو اس کا کوئی حلیف قبیلہ تھا یا تو اس کا کوئی حلیف قبیلہ تھا یا وہ یہ سائے کر چکا تھا کہ وقت آئے گا پیچھے ہٹ جائیں گے مگر ہمارا موقع کچھ اور تھا ہمارا موقع یہ نہیں تھا بلکہ ہمارا موقع یہ تھا کہ اذا احمر الباس جب کبھی لڑائی کیا بھڑکتی تو رسول پہلے ہم کو بیش دے اور اس طرح سے اپنے اصحاب کو بچا لے جاتے ہم جاتے میدان سے تاکہ دنیا جان لے کہ رسول اپنے عزیزوں کو بچا نہیں رہے تو اگر پولٹیکل ہسٹری میں اقتدار ہی کو دہل ہے اور لڑائیوں ہی کے دسکرہ ہے اور فتوحات کے دسکرہ ہے تو پیرمبر کی تاریخ کو تو بادر کا ضرور ہونا چاہیے تھا کہ بادر میں کس کی دلوار کرتے ہیں میں نے چھپنے کروں گا مگر یہاں جب کبھی لڑائیوں کا ذکرہ آتا ہے تو تاریخ میں صرف ایک جملہ آتا ہے لڑائی چھڑی خدا کے فضل سے نبی کامیاب ہوئے تاریخ اسلام کا لکھنے والا خیبر کی زنگ لکھتے ہوئے لکھا کہ لڑائی چھڑی قیامت کی لڑائی تھی مگر اللہ کے فضل سے نبی کامیاب ہو گیا تو آپ نے دیکھا اللہ کا فضل کہاں مجسم ہو کے آیا تھا اللہ کا فضل سمبولزم پا گیا رمضیت بن گیا اشاریت بن گیا یعنی ہم نام نہیں لکھتے جہاں جہاں ہم لکھیں گے اللہ کا فضل آیا تم سمجھتے جاؤ بہرحال میں نے سبجکٹ کو آپ کے حسام نے شروع کر دیا اور آپ کی فکر آپ کی دانش اور پینش پر مجھے اعتماد اور میں سوچتا ہوں آپ بھی سوچیں کہ اس مسئلے پر کس طرح سے گفتگو کی جائے تاریخ اسلام کو کس طرح سے ہر عصبیت سے ہر مادی کی ہمیت سے بلند ہونا چاہتے ہیں اور کس طرح سے اس کو اقتدار سے ہٹ کر اقتیار سے ہٹ کر یہ اقتدار اور اقتیار کا لذب بار بار کیوں استعمال کر رہا ہوں فقط اس لیے کہ خدا ظلم کو پسند نہیں کرتا تو ظلم اسلام نہیں ہے ظلم اسلام نہیں ہے خدا کے لئے تعلیت سائے کرنی جائے اسلام ظلم نہیں ہے خدا ظلم کو پسند نہیں کرتا واللہ لا يہد القوم الظالمین خدا ظالمین کی ہدایت نہیں کرتا اگر ظلم کی تاریخ کوئی لگ دے اور اس کو اللہ کی طرح نسبت دے دے کہ یہ در دھیم کی تاریخ ہے اس سے پھر کے کون ظالم ہوگا جو اللہ سے محتان باندے میری باتوں غواب کمت گئے اس لیے اسلام کی تاریخ عدلو تادو جودو سقاؤ جہدو امانتو اور تقویٰو شجاعت اور عدالت کی تاریخ اسلام کی تاریخ مرضی رب کی تاریخ اسلام کی تاریخ انبیاء کے پیرام کی تاریخ اسلام کی تاریخ ابراہیم کی تاریخ ہے نمرود کی نہیں اسلام کی تاریخ موزہ کی تاریخ ہے سراؤن کی نہیں اسلام کی تاریخ حسائل کی تاریخ ہے یا دے 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 میں سمجھتا ہوں کہ پہلی مجلس کو آپ نے محفوظ کر لیا ہو مجھے یقین ہے کہ میری ناداری میری بے بزابی میری کوتاہی میری تنگی داما فکر کے لیے یقینا اتنی فائدہ بخش نہیں کہ میں اپنے پیغام کو کلیتن پہنچا دوں مگر مجھے اپنی ذات سے زیادہ محفوظہ سننے والوں کے دماغوں پر اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں کہتا کم ہوں آپ زیادہ سمجھتے ہیں میں کہیں رکھ جاتا ہوں آپ بہت سی چیزوں میں فیلپ ڈا بلائنس کر لیتے ہیں اب بتاؤ اسلام کی تاریخ کیا ہوگی اگر اس میں ظلم نہ ہو یہ قرآن ہے پھر ایک پر آیت سنو اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے اور خدا ظالمین کی ہدایت نہیں کرتا جس کی ہدایت نہیں کرتا پھر اسی کی تاریخ اور اسلام کی نام سے وہ کہیں ہوں کسی مطلب اس لیے اب وقت آیا ہے اب وقت آیا ہے کہ ایک ایک بھن ملک ایک ایک بھوکر ہم نے ریزوں کی غلامی سے فکر کو عذاب کرتا اتنا تو سوچیں کہ جب وہ اپنی تاریخ لکھیں تو اس کا نام رکھیں انگلیش ہسٹری ترجمہ تو آپ سمجھ رہے ہیں نا یعنی جب وہ اپنی تاریخ لکھیں تو لکھیں انگلستان کے رہنے والوں کی تاریخ انگلیش ہسٹری وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے ہسٹری آف ترجمہ جب اپنی تشکے اپنی تاریخ لکھیں گے تو کہیں گے انگلیش ہسٹری مسیحیت کی نہیں اور جب تمہاری تاریخ لکھیں گے تو کہیں گے اسلام کی تاریخ مسلمانوں کی نہیں دولوں نے اسلام کی تاریخ لکھ دیں تاکہ ظلم کے پورے دعا ظلمائے ہوں اور مسلمان قدم قدم پر بدنا ہوں اس لئے ایک مرتبہ ہو شرط رندانہ جاہیے ایک مرتبہ بے باق صداقت شاہیے کہ اب اسلام کی تاریخ کے لئے سورٹس دھونیں گے اسلام کی تاریخ کے لئے مدارک دھونیں گے معاقل دھونیں گے اسلام کا تاریخ کا پہلا سور اسلام کی تاریخ کا پہلا مدارک قرآن قرآن کے نام لینے والوں قرآن پر جان دینے والوں اپنے لئے زندگی کا ہر لقش قدم قرآن میں دھوننے والوں اپنی حیات کے لئے آئین بنانے والوں اگر قرآن اتنی مستقل اور اتنی جانع کتاب ہے تو تاریخ اسلام کا پہلا مدارک پہلا معاقل پہلا زور قرآن قرآن پہ اتداء رکھو قرآن پہ بنیاد اکھو تاریخ اسلام کہ قرآن جو کہہ دے وہ اسلام اس لئے قرآن پہ بنیاد اکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر قرآن میں ترسلٹ بار سورہ سورہ منافقون ہو اور رسول کے یہ کہا جائے کہ منافق آکے یہ کہتے ہیں کہ ہم دواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے کہہ دے اللہ کو علم ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے مگر یہ جھوگے ہیں رسول اسلام کی تاریخ وہ نہ ہو وہ نہ ہو جو قرآن کے منشاہ کے خلاف ہو جائے قرآن جس کو ظالم کہے تاریخ ظالم کرے قرآن جس کو عبادت گزار کہے تاریخ اس کو عبادت گزار کہے قرآن جس کو مجاہد کہے تاریخ اس کو مجاہد کہے قرآن جس کو سقی کہے تاریخ اس کو سقی تو ایک طرح سے پہلا سور قرآن اب تو یہ سایہ کر کے چلے یعنی اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ میں سنت کو چھوڑ دوں گا نہیں میرا ایمان ہے میرا دین ہے مگر پہلا کتاب پہ تو غصتگو کرلو آپ سمجھیں میں آج کتاب پہ تو سکرہ کر دوں اس لیے کہ میری زندگی کا سارا مقصد تو پیغمبر اسلام کی سنت ہے لیکن پیغمبر نے بھی اجان کر کہ کتاب سمجھیں نہ آ سکے گی اس لیے سنت کی محافظات کے لیے اس رب کو رکھا سرگمبر کو بہت خیال تھا حفاظت سنت اس رب کو چھو گئے اسی لیے کہ سنت محبوب رہ جائے ہم نے تو ایک منزل پہ پہت کھا ظلم کی تاریخ نہ ہو اسلام کی تاریخ عدل کی تاریخ اور اگر کہیں ظلم تو بے اختیار مورخ قہدے غلطی ہوئی بے اختیار مورخ تسلیم کر لے تو اب پولیٹیکل ہسٹری پہ گفتگو پھر کل میں یہ پوچھوں آپ کی سقیر کے اختصام اور میں کئی مصبع پوچھ چکا ہوں کئی مصبع آپ سے دریافت کر چکا ہوں لیادہ تو نہیں دوں نمج میں صلاحیت دنیا کی تاریخ پھرنے والے دنیا کی تاریخیں لکھنے والے دنیا کے مورخ کوئی ایسا واقعات تاریخ عالم میں بتلا سکتے ہیں کہ کسی نبی کی امت اس نبی کی بیٹیوں کو دربدر پھر آیا ہوں کسی تاریخ میں یہ سچ ہے یہ سچ ہے کہ بخت نصر کے دروار میں یہیب نے ذکریہ کا سارا آیا مگر ماں پھوٹی بہنے ساتھ نہ کی کوئی اپادوچی ہے کوئی مادرت ہے کوئی عذر پیدیری ہے یا یہ کہہ دو کہ یہ واقعہ غلط ہے کوئی انکار کر دیں نہیں تو میرے دوست حجیب بات ہوگی دنیا میں دو چیزوں کا انکار نہیں ہو سکے گا قیامت تک نہیں ہو سکے گا علی ازغر کی شہادت کی تفصیلات کا انکار ممکن ہے عباس کی شہادت کی تفصیلات کا انکار ممکن ہے علی ازغر کی شہادت کی تفصیلات کا انکار ممکن ہے پانی پا گفتگون ممکن ہے مگر دو باتوں کا انکار محلق نہیں کر سکتا اور نہیں کر سکتا تو لکھے ایک تو یہ کہ حسین قتل ہوئے دوسرے یہ کہ حسین کی بہندر بہدر پھری کو انکار کر سکتا ہے کوئی ایسے دار ہے کسی کی طرف سے معذرت ہے خدا کی قسم نہیں ہے خدا کی قدم معذرت کا انکار نہیں ہے حسین قتل ہوئے علی کی بیٹی کوفے میں آگے بازاروں میں آئی درباروں میں آئی اور پھر اس شان سے نہیں بلکہ ہی اس طرح سے کہ ناقے تھے تو ہماریاں نہ تھیں پردے نہ تھیں بی بی تھی تو بی بی کی گود میں ایک چھوٹی بچی بھی تھی اور بار بار تمہا شاہیوں کو دیکھ کے کہتی تھی چھوٹی اممہ پانی مانو چھوٹی اممہ یہ بہی حسرت سے دیکھ رہی ہے پانی مانو بس یہ جملے بھی زبان جا نکل رہے تھے کہ پشتے بام پہ ایک عورت بیٹھی ہوئی اس جملے کو بچی کی زبان دے سن کے اس نے دیکھ یار خادمہ سے کہا جلدی لے چل پانی لے چل بچی بہت چیسی ہے پانی لے چل میں آتی ہوں آخر یا کونتا دھرانہ ہے آخر یا کل دھرانے کے قیدی ہے کودھے آپ اس کے ہاتھ میں دیا اور خود جلدی جلدی پیچھے آئی لاکھے کے قریب پہتے پانی کو جام میں ڈال دیا اور آہستہ سے بلند کر کے کہا لے لے بی بی پانی لے لے پانی لے لے بچی نے اس غیر متوقع ہمدردی کو دیکھا تو پہلے پھوپی کو دیکھا پھوپی اممہ لے لوں پانی تو کہا بی بی رب پوچھتو لینا آخر کیوں پلا رہی ہے پانی اس نے کہا کہ ضریبوں کو مسکینوں کو یقیموں کو کھلانے پلانے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں ارے میرے دل کی بھی عرضو قبول ہوگی میرے دل کی بھی تمنا قبول ہوگی شہزادی زینب نے کہا سکینہ پوچھتو لو بیٹی عرضو کیا ہے تو اس نے کہا بی بی ایک متفلی میں نے بی بی زینب کو نہیں دیکھا میں نے میری شہزادی کو نہیں دیکھا زوا کرو اللہ زینب کو دکھا دے پورا موسیقی